پھلوں کے اندر جو فرکٹوز ہے وہ یقینا نیچرل ہے لیکن ہر پھل دنیا میں فائبر کے ساتھ آتا ہے ایسی ہے جب ہم اس فائبر میں اس پہ سے فائبر نکالتے ہیں جوس اس میں سے ایکسٹیکٹ کرتے ہیں تو فائبر ہم باہر پہنگ دیتے ہیں بلکل ایسی ہے اب جو آپ کے پاس محلول آیا اس کے اندر پیور فرکٹوز ہے اور ساچینی ہے شوگر گلوکوز ہاری اس کے اندر ہوتا ہے جی بلکل اور دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی شخص ایک وقت میں اگر ہم اورن جوس کی بات کریں جی سر میکسیمم دو مالٹے کھا لے گا تین کھا لے گا لیکن ایک جوس جب گلاس ایک جوس کا بنے گا اس کے اندر چھ مالٹے آئیں گے کم از کم فائبر آپ نے باہر پھنگ دیا ٹھیک ہے ہائی شوگر لے لی ہائی فرکٹوز لے لی ٹھیک یہ جب لیور کے اندر جائے گی تو لیور اس کو تھوڑا سا پورشن سٹور کر لے گا اس وقت کے لیے جب آپ کو گلو کوز کی زود پڑے گی ٹھیک ہے باقی سارا وہ اپنے ایک پروسس کے ساتھ جسے ہم ٹیکنیکلی ڈین ایل یا ڈین اوو لائپو جینیسز کہتے ہیں وہ اس کو فیٹ میں کنورٹ کر دے گا جب اس کو فیٹ میں کنورٹ کرے گا تو فیٹی لیور ڈیزیز ہو جائے گی آج آپ اگر اس وقت لاہور میں سو بندوں کا الٹرا ساؤنڈ کریں تو نوے بندوں کا فیٹی لیور ڈیزیز نکلے گی کسی نہ کسی گریڈ میں گریڈ ون سے گریڈ فور تک اور یہ ساری فیٹ وہ ہے جو کہ گھی مکھن کھانے سے نہیں ہے یہ بس سمجھ لیں یہ وہ فیٹ ہے جو کہ آپ کو فرکٹوز یا چینی سے ملی ہے اس لیے اگر آپ فیٹی لیور ڈیزیز سے خائف ہیں یا آپ ہائی کولیسٹرول سے خائف ہیں تو آپ کو اس چیز سے خائف ہونا پڑے گا جس سے یہ بنتے ہیں اور وہ چیز ہے شوگر چینی شکر گوڑ شہد اور اس کے علاوہ پھلوں کے جوسز مسنوئی جوسز آپ کے جتنے کولڈ رنکس ہیں جتنا آپ کا پروسس فور جو کہ ہماری یونیورسٹریز کے اندر بک رہے ہیں فرنچ فرائیز چپس اور پرگر پیزے شوار میں یہ ساری چیزیں یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ان کا مسائل بن رہی ہیں اور یہاں پہ آپ کے توسط سے یہ بات بھی ہمارے ناظرین کو بتانی ضروری ہے کہ اگر آپ دیسی گھی مکھن ناریل کا تیل سرچوں کا تیل اور آلیوائل استعمال کرتے ہیں مناسب مقدار میں تو کولیسٹرول ان سے ہرگز نہیں بڑھتا اگر آپ کولیسٹرول بڑھنے سے خائف ہیں تو پھر آپ کو چینی چھوڑنی ہوگی اور خاص طور پر پروسس فور چھوڑنی ہوگی وائٹ پوائزن جتنے بھی ہیں اور آپ کو وائٹ خوراک کو گرین خوراک میں بدلنا ہوگا گرین خوراک کیا ہے سبزیوں اور پھولوں میں جانا ہے آپ نے ٹھیک ہو گیا